اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایکیہ الذین آمنوا انہا کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلوا اموال الناس بالباطلی ویسدون ان سبیل اللہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت یہاں پر جو غیر مسلم یعنی عیسائی اور عیسائیوں کے جو راہب اور پادری تھے جوگی تھے ان لوگوں کا ذکر کیا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بہت سے پادری اور جوگی لوگوں کا ماحل ناحق کھاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں یہاں پہ اللہ رب العزت نے ایک بات ذکر کی کہ مذہب کے اندر بعض اوقات جو مذہب کے پیشوا ہوتے ہیں وہ بھی غلط راستے پہ چلے جاتے ہیں اس چیز کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے مال کی مزمت فرمائی اور فرمایا کہ جو لوگ سونا اور چاندی چھپا چھپا کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اور اس کی راہ میں یعنی اس کے بندوں پر خرچ نہیں کرتے ہیں تو آپ ان کو جو ہے وہ ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے میں یہاں پہ یہ ارز کروں کہ عذاب کی خوشخبری نہیں ہوتی وعید ہوتی ہے لیکن وہ لوگ کے جو غلط کام کرتے ہیں بعض اوقات اللہ رب العزت بطور تنز ان کو کہ تم یہ کام کر کے کیا سمجھ رہے تھے کہ کوئی انام ملے گا کہ تمہیں کوئی نوازہ جائے گا تو پھر اس انداز کو بیان کرنے کے لیے بس شر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ اگر تمہیں لگتا تھا کہ اس کام کے ذریعے تمہیں کوئی انام ملے گا تو تمہارا انام یہ ہے کہ عذاب تمہیں دیا جائے گا وہ بھی درزناک عذاب کا انام ملے گا تمہیں تو بشارت کا لفظ یہاں پہ بطور تنز کے استعمال ہوا اور اس آیت سے مراد علمانے فقہانے یہ لیا کہ یہ آیت فرضیت زکاة کے لیے نص ہے یعنی یہاں پر جو عذاب کا ذکر کیا گیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جو شخص بھی اللہ رب العزت نے جو زکاة فرض کی اگر اس کو نہ ادا کرے تو لازمان لازمان اس کو عذاب دیا جائے گا یہ اس کی وعید ہے تو اللہ رب العزت نے اگر مال دیا ہے اور اس مال کو جمع کیا ہوا ہے اور پھر جمع کرنے کے بعد اس کو غریبوں کے کام میں اور خاص طور پر حکم الہی کے تحت دھائی فیصد بھی خرچ نہیں کرتے ہیں تو پھر اس کو عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا اے ایمان والو جب تم سے کہا جائے کہ خدا کی راہ میں نکلو تو پھر تم کیوں نہیں نکلتے ہو کیوں تم جو ہے وہ زمین پر بوجھ بن جاتے ہو تم کیوں زمین پر بوجھ بن جاتے ہو پیچھے مال کی مضمت کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ مال و دولت ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ جو ہے وہ بعض وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے دور ہو جاتا ہے احکاماتِ الہی کی تعمیل میں اسے سستی پیش آ جاتی ہے اور وہ مال و دولت اور تیوشات میں لگ جاتا ہے اور یادِ الہی سے حکمِ الہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور تعمیل سے غافل ہو جاتا ہے تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے یہ بات ذکر کی کہ جب تمہیں ترغیب دلائی گئی آپ نے پچھلے پارے کے اندر تفسیر میں سنا ہوگا حضور علیہ السلام سے کہا گیا حرد المؤمنین اے رسول آپ مؤمنوں کو اُبھاریے انہیں تربیت دیجئے اللہ کی راہ میں نکلنے کی یہاں کہا جا رہا ہے کہ جب تمہیں اللہ کی راہ میں نکلنے کا حکم دیا جاتا ہے کیوں نہیں نکلتے ہو تم اور پھر کیا فرمایا ارادی تم بالحیاتی دنیا من الاخرہ کیا تم جو ہے وہ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو آخرت کے مقابلے میں یعنی وہ زندگی دنیا کی جو حقیر ہے اور وہ زندگی آخرت کی جو عظیم ہے وہ زندگی دنیا کی جو عارضی ہے فانی ہے اور وہ آخرت کی زندگی جو دائمی اور باقی ہے تم اس دائمی اور باقی اور اس عظیم زندگی پر اس حقیر زندگی کو ترجیح دیتے ہو ارادی تم بالحیاتی دنیا اللہ رب العزت فرماتا ہے فرمایا کہ نہیں ہے دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں مگر بہت تھوڑی یعنی دنیا کی زندگی کی تحیشات ہے کیا بہت عارضی ہیں بہت کم ہیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ رب العزت نے فرمایا اگر تم نہیں نکلو گے اللہ کی راہ میں تو پھر تم پر شدید عذاب آئے گا اور اللہ رب العزت جو ہے وہ تمہاری جگہ دوسری قوم لے آئے گا اور تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے اللہ ہر چیز پر قادر ہے یہ اصل میں اس وقت آیتیں نازل ہو رہی تھی کہ جس وقت مارکہ تبوک پیش آنا تھا اور آپ کو پتا ہے کہ مارکہ تبوک کتنا اہم تھا یعنی پوری طرح سرزمین عرب پر مسلمان قابض آ چکے تھے رہے سہے کفار جو باقی تھے جن کے پاس کوئی عسکری قوت نہیں تھی ان کی آخری امید یہ تھی کہ جب روم یا فارس اور ایران جب مسلمانوں پر حملہ کریں گے تو مسلمان تنکے کی طرح بیہ جائیں گے تو مسلمانوں کے لئے غزوہ تبوک بڑا اہم تھا ایک اس لیے بھی کہ مسلمانوں کو اب عرب سے نکل کے عجم میں جانا تھا اسلام کو پھیلنا تھا دوسرا یہ کہ عرب میں بھی اپنی قدم کو مضبوط کرنا تھا اور اس کو اسلام کا قلعہ بنانا تھا تو وہ کفار جو اس امید پہ تھے اور جن کو یہ لگتا تھا کہ جب لشکیسر روم لشکر کشی کرے گا تو مسلمان تنکے کی طرح بیہ جائیں گے تو ان کی امیدوں پہ پانی پھیرنے کے لئے بھی انتہائی ضروری تھا اور قیسر روم اس ترغیب سے قبل ایک مرتبہ تو وہ لشکر کشی کر چکا تھا شام کی سرحدوں کے پاس موتا کے مقام پر وہ اپنا ایک لاکھ کا لشکر جو ہے وہ بھیج چکا تھا جس کے نتیجے میں حضور نبی کریم علیہ السلام نے تقریباً تین ہزار افراد بھیجے تھے اور تین ہزار افراد اس لیے بھیجے تھے کہ سرحدی علاقوں میں جب بھی مسلمان مبلغین جاتے تھے تو سرحدی علاقوں کی جو عرب کی ریاستیں تھی وہ زیادہ تر یہاں تو قیسر روم کی باز گزار تھی اور اس کے زیر اثر تھی یہاں پھر ایران کے زیر اثر تھی اس لیے مسلمانوں کو وہاں پہ قتل کر دیا جاتا تھا تو مسلمانوں کی حفاظت کا کام بھی اسی دستے نے کرنا تھا اور وہ جو سرحد پہ جو ایک لاکھ کے لگ بگ افراد جمع ہو گئے تھے تبوک کے مقام کے موتا کے مقام پر تو ان کو بھی فیس کرنا تھا یہ جب تین ہزار افراد کے قریب لوگ گئے انہوں نے باقاعدہ سامنا کیا ایک لاکھ کے لشکر کو تو اس وقت جو ہے وہ ایک لاکھ کا لشکر پیچھے ہٹ گیا اور ان کے اس پیچھے ہٹنے کی وجہ سے ایک دھاک بیٹھ گئی تھی پورے عرب کے اندر اور ان کی آس پر جو کفار اور مشیقین مکہ تھے پوری طرح پانی پھر گیا تھا اور پھر اس وجہ سے کئی عرب کے لوگ جو باقی رہ گئے تھے وہ بھی اسلام میں داخل ہوئے مسلمان ہونے لگے اسی مسلمانوں کی عظمت اور طاقت کو دیکھتے ہوئے قیسر روم نے کہا تھا کہ میں بدلہ لوں گا اور اس کے بعد اس نے دوبارہ بدلے کے لیے تیاری کی تھی اور اس تیاری کے لیے اس نے دوبارہ سے ایک لاکھ نہیں بلکہ دو لاکھ کا لشکر تیار کیا اور اس تیاری میں لگا ہوا تھا کہ اسی دورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے صحابہ اکرام کو جمع کیا اور یہ آیتیں اس کی ترغیب کے لیے تھی کہ تم کیوں دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو باقاعدہ تبوک میں جانے کے لیے ایک موٹیویشن موٹیویٹ کیا گیا رغبت دلائی گئی اور اس کو لازم کیا گیا اور یہ جو موٹیویشن تھی نا یہ بالکل ایک سمجھنے کے جنرل تھی اس کے بعد دوبارہ جو کی گئی وہ مورل کی گئی اور اس کے بعد لیگلی ہدایت دی گئی یعنی پہلے عمومی طور پہ کہا گیا کہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو پھر اخلاقی طور پہ سمجھایا گیا اور آگے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی وہ جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں تم سے چھٹی نہ مانگیں گے جو ایمان والے ہیں لا يستعزینک اللذین یؤمنون باللہ ویوم العقر یعنی ان کو جو ہے وہ مورلی جو ہے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جن کے اندر ایمان ہوگا اے نبی وہ آپ سے اجازت نہیں لیں گے کہ ہم مارکے سے چھٹی جاتے ہیں وہ تو آپ کے پاس آئیں گے یا آئیں گے جو ایمان والے ہیں پھر اس کے بعد آخر میں جا کے جو ہے وہ ایک باقاعدہ حکم دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ جو لوگ آپ کے ساتھ اس مارکے میں نہیں آئیں گے ان سے کہہ دینا کہ آئندہ میرے ساتھ کسی مارکے میں مت آنا یہ قانونی حکم تھا یعنی تین لیول پہ ان کو سمجھایا گیا پہلے نورملی ان کو جو ہے وہ موٹیویٹ کیا گیا پھر اخلاقی طور پہ ان کو سمجھایا گیا کہ جو ایمان والے ہیں وہ کبھی بھی ان کی غیرت ایمانی تقاضی نہیں کرے گی کہ وہ آپ کے ساتھ آنے سے چھٹی مانگ لے پھر اس کے بعد سختی کے ساتھ کہا گیا تین سطح پہ اس لیے سمجھایا گیا کہ تبوک کی اہمیت زیادہ تھی غزوہ تبوک میں شرکت ضروری تھی اور عام طور پہ اس وقت مسلمانوں کی ایک سوچ بند گئی تھی کہ تبوک کا مقام بہت دور ہے سرحد تک جانا ہے دھوپ ہے گرمی ہے یہ اس موسم میں ہوا تھا جس وقت رئیس بھائی خجور پکتی ہیں آپ کو بتا ہے جب شدید گرمی ہوتی ہے تب جا کے خجور پکتی ہیں تو ان دنوں میں یہ مارکہ واقعی کمال کا مارکہ تھا یعنی یہ صحابہ اکرام ہی تھے جو اس کے لیے قربانے دے سکتے تھے ادھر قیسر روم بدلہ لینے کی تیاری کر رہا ہے اور تیاری کا سن کر نبی کریم علیہ السلام نے جب اعلان کیا تو صحابہ اکرام نے اپنے گھروں سے سامان اپنے خزانے اپنی دولت اپنی رقم اپنی جان مال سب کچھ پیش کر دیا اور اس سے قبل کے قیسر روم سرحد پہ آتا حضور علیہ السلام تیس ہزار کا دستہ لے کے وہاں پر پہنچ چکے تھے اور جب تیس ہزار کا دستہ لے کے نبی کریم علیہ السلام مقام تبوک پر پہنچے وہ ہلا کے چلے گئے تھے تو اب تو ان کا سردار محمد عربی خود موجود ہے اور افراد بھی تیس ہزار ہیں تو پھر ہم کس طرح سامنا کریں چنانچہ قیسر روم جو ہے وہ چونکہ اب تک تیاری بھی نہیں کر پایا تھا وہ واپس اس نے اپنی فوجیں بلالی یہ وہ وقت تھا فوجوں کو واپس پلٹانے کا کہ جس پر قرآن پاک کی وہ آیت نازل ہوئی تھی بشارت دی گئی تھی کہ انقریب اللہ کی مدد آئے گی اور اے نبی آپ دیکھیں گے کہ جوگ در جوگ جو ہے وہ لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو جائیں گے جب مسلمانوں کی اس طاقت کو دیکھا اس قوت کو دیکھا اس تمکنت کو دیکھا اس جوش اور جذبے کو دیکھا تو اس وقت جتنی بھی سرحدی ریاستیں تھی جو ایران اور روم کے زیر اثر تھی انہوں نے مسلمانوں کو جذیہ دے کے مسلمانوں کے زیر تسلط آنا قبول کر لیا انہوں نے دیکھا کہ روم کی ریاست جب ہماری حفاظت ہی نہیں کر رہی ہے تو پھر ہم کیسے جو ہے وہ مسلمان کو چھوڑ کے ان کا ساتھ دے چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کی طاقت دیکھی قوت دیکھی جس کا فائدہ یہ ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام جب تبوک کے مقام پر پہنچے تیس ہزار کا لشکر لے کر لڑائی تو نہ ہوئی قیسر روم واپس بلڑ گیا حضور نے فرمایا کہ اب یہ جو اخلاقی فتح ہے ہمارے لئے کافی ہے اسی پہ اقتفاہ کرتے ہیں بیس دن آپ نے وہاں پہ قیام فرمایا اور پھر اطراف کی جتنی بھی سرحدی ریاستیں تھی ان کو عرب کے تابع کیا مسلمانوں کے تابع کیا سمجھ لو کہ روم کی سرحد میں اور روم کی سلطنت میں داخلے کے لئے پہلا قدم تھا یعنی عرب میں رہ کر وہاں پر جو روم کی سرحدی ریاستیں تھی ان تک کو حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنے کنٹرول میں لے لیا تھا کہ آئندہ اگر کوئی نقل و حرکت ہو تو پہلے سے نہ صرف اطراف مل جاتی تھی بلکہ مسلمانوں کو تعاون کرنے کے لئے سرحدی علاقے ہر وقت تیار موجود تھے تو آئندہ کے لئے روم کو اور ان ریاستوں کو اور زیادہ دشواری ہو گئی تھی مسلمانوں سے لڑنا یہی بجاتی کہ جب دور عثمان غنی اور عمر فاروق آیا تو آسانی کے ساتھ ان ریاستوں کو شکست دے دی گئی کیونکہ حضور علیہ السلام نے اس کی داگ بیل ڈال دی تھی اس کے لئے باقاعدہ ایک داگ بٹھا دی تھی ایک شخص جس کا نام تھا فروا یہ عرب کمانڈر تھا روم کی فوج میں یہ آخری بات ارز کرتا ہوں کہ اس نے مسلمانوں کی طاقت دیکھی جو تبدیلی آئی تھی اس میں ایک عرب کمانڈر بھی مسلمانوں کے ساتھ ہو گیا تو کیسر روم نے اس کو بلوایا اور بلوا کے کہنے لگا کہ تمہارے پاس دو راستے ہیں یا تو تم اسلام سے پھر کے میرے پاس واپس آ جاؤ اور اپنے منصب کو قبول کر لو یا پھر ایک کام کرو کہ موت کو قبول کر لو اگر اسی پہ رہنا ہے اس نے کہا میں موت کو قبول کرنے کے لئے تیار ہوں مگر اب تمہارے ساتھ آنے کے لئے تیار نہیں ہوں یہاں تک کہ اس کمانڈر کا گلہ کارٹ دیا گیا یہ وہ جذبہ تھا جسے دیکھ کے کہ سر روم پریشان ہوا تھا کہ اب مسلمانوں سے ہمیں کون بچائے گا جس قوم کے اندر یہ جذبہ ہو کہ وہ اپنے دین کے لئے اپنے خدا کے لئے اپنے ایمان اور یقین کے لئے اور اپنے اس کلمے اور زبان کے لئے جان دینے کے لئے تیاروں سے کوئی ہرا نہیں سکتا ہے اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا ہے تو آج یہ ایمان ہمارے اندر ہو یہ جذبہ ہمارے اندر ہو تو مسلمانوں کی قوت اور اجتماعیت تو ویسے بھی پہلے سے ہے افرادی قوت تو ویسے بھی پہلے سے ہے مسلمانوں کو زلیل نہیں ہونا پڑے گا مسلمانوں کو ہر جگہ پہ ناکام و نامراد نہیں ہونا پڑے گا کاش کہ اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کی برکت سے ہمیں ایمان اور اقان کی دولت اور وہ جذبہ عطا فرمائے جو صحابہ اکرام کو تھا وآخر و دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین